امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے شہد کھانے سے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں دودھ پینے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں امام قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں دودھ پیو ہڈیاں مضبوط کرتا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمان کمزور ہو جائے تو گوشت اور دودھ کا زیادہ استعمال کرے کیونکہ اللہ نے اس میں قوت رکھی ہے رسول اکرم نے فرمایا گائے کا دودھ دوا ہے امام زافر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گائے کا دودھ میدے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے گائے کا دودھ دوا ہے اس کا مکھن شفا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے رسول اکرم فرماتے ہیں تمہیں گائے کا دودھ پینا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی گھاس کھاتی ہے اور اس کے دودھ میں ہر قسم کی بوٹی کی خاصیت موجود ہے امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ کالی بکری کا دودھ سرخ لال بکری کے دودھ سے بہتر ہوتا ہے اور سرخ لال گائے کا دودھ سیاہ کالے رنگ کی گائے کے دودھ سے بہتر ہوتا ہے